ہیلو گائز وٹس اپ تو گائز آپ کا سواگت ہے فارمنگ سیمولیٹر سکسٹین کے نائنٹھ ایپیسوڈ میں تو گائز آج کے ایپیسوڈ میں بھائی جو ایڈت ایپیسوڈ میں بھائی ہم نے اپنے کھیتوں میں فرٹیلائزر سپیڈ کیا تھا گائز اسی میں ہم آج کھیتی کرنے والے ہیں تو چلے گائز بناکش دیرے کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ لیکن اس سے پہلے اگر آپ ابھی تک آپ نے اس ایپیسوڈ کو لائک نہیں کیا ہے تو لائک کر دو چینل کو بھی سبسکرائب کر دو اور بیل نوٹیفکیسن بھی ساتھ ہی ساتھ دبالو تو چلے گائز کرتے ہیں بناکش دیری اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ تو یہاں پر میں سٹارٹ کرتا ہوں یہاں پر تو بھائی یہاں پر پہلے سی میں اپنے ٹریکٹر تیار کر کے رکھے ہیں اور فلاور کی کھیتی کریں گے تو بھائی فلاور کی کھیتی پر میں لگا دیا ہے آٹو ڈرائیور اس میں میں لگا دیتا ہوں کیونکہ وہ بہت ضروری ہے تو یہاں پر بھائی یہ تو اپنا سٹارٹ ہو گیا رہا ہے تو اپنا دوسرا والی ٹریکٹر بھی اس والی کھیت میں لگا دیتے ہیں فلاور پر تو یہاں اور آئیز یہ بھی ٹریکٹر اپنا سٹارٹ ہو جائے گا بھی تو یہاں پر یہ ٹریکٹر بھی اپنا کام کرنے لگا ہے ادھر وہ ٹریکٹر بھی اپنا کام کر رہا ہے لگا تھا اور یہاں پر ان کو اپنا کام کرنے دیتے ہیں تو گائز یہ سیریز آگے جا کے اور بھی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے تو گائز اس سیریز کو مس نہ کرنے کے لیے چینل کو سبسکراب کرنے کے بیل نوٹیفکیشن دبالو اور گائز فلاور اس لیے کر رہا ہوں کہ بھائی میں نے گیم ہوں مکہ وغیرہ سب کچھ کر کے دیکھ لیا اور اس کا سٹاک بھی میرے پاس کافی ہو گیا ہے اسٹوریز میں تو گائز فلاور والی کھیت تو کچھ یونک کرنے کا پلان تھا میرا تو بھائی اس لیے فلاور کی کھیتی کر رہا ہوں میں ہوں گائز آلو کی کھیتی بھی کریں گے لیکن اگلے اپیسوڈ میں اور وہ آپ کو میں بتا دوں گا لیکن پہلے تو بھائی اس کو ہمیں صحیح سے تیار کرنا ہے انہی کھیتوں میں بھائی ہم نے اس دن فرٹیلائز سپیڈ کیا تھا تاکہ بھائی ان کھیتوں میں تھوڑی دم پڑ جائے اور اچھے سے بیج بہو سکیں اور اوگ سکیں دیکھ لیتے ہیں دوسرا ٹیکٹر کہاں تک پہنچا ہے دوسرا ٹیکٹر تو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر دوسرے ٹیکٹر بھی اپنے کام پر لگا پڑا ہے اور گائز یہ والا فیلڈ اس کا دھگنا سمجھ لیجئے کیونکہ یہ کافی بڑھا ہے کافی بڑھا ہے گائز یہ والا فیلڈ تو اس لیے یہاں پر تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن وہ والا فیلڈ ہمارا چل دی ہو جائے گا اور گائز یہی میں نے دو دو اس لیے رکھیں ہیں تاکہ گائز کوئی بھی دکت نہ ہو مجھے اس لیے بھائی میں دو دو لے رکھیں ہیں اور یہاں پر گائز یہ سب کچھ میرا پر کبھی چل رہا ہے سامنے جو گھر ہے مجھے نہیں پتا کس کا ہے مجھے تو رکھتا ہے گائی میرا ہی ہوگا کیونکہ فارم بھی میرا ہی ہے تو گھر ہو سکتا ہے کسی کا بھی ہو اس سے فرق نہیں پڑتا پس ہماری کروپ اچھی ہونی چاہیے ہو گائز یہاں پر آپ دے سکتے ہو سامنے گراس کا فیلڈ ہے تو گائز گراس بھی کٹیں گے لیکن وہ اگلے کسی اپیسوڈ میں لیکن ابھی نہیں وہ میں آپ کو بتا دوں گا اور گائز گراس کاٹنے کے بھی میرے پاس انسٹرومنٹ ہیں تو ان سے بھی کام ہوگا فورسٹری بھی جلدی شٹٹ کرنے والا ہوں میں اس کے لئے کمنٹ کرو گائز اور ویڈیو پہ اس پہ بھائی اس اپیسوڈ پہ کم سے کم بھائی ہنڈرڈ لائک تو کروا ہی دو کیونکہ آپ اگر کمنٹ کروگے لائک کروگے سبسکرائب کروگے تو گائز مجھے بھی موٹیویشن ملے گا اور میں بھی اور اچھے اپیسوڈ لانے کی کوسس کروں گا اور بلکہ لے کے آوں گا تو گائز یہ آپ کیا کرو کی بھائی لائک اور سبسکرائب ضرور کیا کرو بھائی اور جنہوں نے کر رکھا ہے اس کون کو بھائی تینکیو گائز چل دیسے ٹوکے کی فیملی کمپلیٹ کروا دو میں تو کہہ رہا ہوں گائی ٹو اینڈ اس کے آگے والے اپیسوڈ تک کروا ہی دو یا پھر ایسی اپیسوڈ تک کروا دو میرے ٹوکے کمپلیٹ گائز فیملی بڑھاؤ رائز آف ڈیول گیور فیملی بڑھنی چاہیے تاکہ گائز مجھے بھی اچھا لگے اپیسوڈ ڈالنے میں اور دیکھنے میں آپ لوگوں کو اور یہ اپیسوڈ کی سیریز گائز اس فارمی سمٹ 16 کے سیریز کافی لمبی ہونے والی ہے تو اس کو مسٹ مت کرو بلکل بھی چل دی سبسکرائب کر لو چینل کو اور گائز گھنٹا دوانا بلکل ہی مت چھوڑو کی بھائی وہ فری ہوتا ہے اور سبسکرائب بٹن بھی فری ہے تو یہ کر لو گائز تو یہاں پر یہ بھی لگ بگ ہو گیا اور ساید ادھر والا تو میرا ہوئی گیا کمپلیٹ تو اس والے کو بھی میں ادھر ہی لگا دیتا ہوں تاکہ جلدی جلدی ختم ہو جائے تو یہاں پر ابھی لگا دیتے ہیں جلدی ہو جائے گا ختم تو یہاں پر بھائی یہ لگ گیا ہے ادھر سے بھائی اٹیکٹر کرے گا ادھر سے یہ بھائی کرے گا تو وہ جلدی ہو جائے گا کام اور گائز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے فورسٹری کے انسٹرومنٹس ہیں میرے پاس وہ دیکھو سامنے دیکھ رہے ہوں گے تو محلوب میرے پاس انسٹرومنٹ تو ہیں لیکن اس کے لئے بھائی اپیسوڈ دی آنے چاہیے اور اپیسوڈ میں بناتا ہوں بھائی کوورسز کرتا ہوں کہ بھائی آپ کو پڑھڑے اپیسوڈ دوں اور گائز دیتا بھی ہوں یہ اپیسوڈ بھی جلدی آیا ہے بھائی ایٹھ اپیسوڈ کے بعد نائنٹھ اپیسوڈ تو یہاں پر گائز دیکھ لو ابھی کمپلیٹی ہونے والا ہے اپنا یہ فیلڈ بھی تو آگے جا کر گائز اس راؤنڈ کے بعد میں ٹریکٹر کو روک دینے والا ہوں کیونکہ بھائی فیر بھائی ایرر آ جاتا ہے ایرر کا سائن اگر ٹریکٹر وغیرہ اگر اٹک جائیں تو تو یہ تھوڑی دیکھت ہے اور بھائی اوٹو ڈرائیور بھائی ہمارا بلکل سہا سمپل آدمی ہے کوئی زیادہ ہیوی ڈرائیور نہیں ہے وہ تو اسے یہاں پر میں روک رہا ہوں اور فارم پہ جا رہا ہوں بھائی تام ہو چکی ہے گیم کے اندر گیم کے اندر بھائی نائٹ ہو چکی ہے جلدی سے یہاں پہ اسے کھڑا کر دیتا ہوں پہلے میں گائز یہ پورا فارم میرا ہے ادھر وہ ادھر سٹی ہے دیکھ سکتی ہو آپ وہ سٹی ہے لیکن یہ فارم تو میرا ہی ہے اور گائز ابھی یہ کمپلیٹی ہونے والا ہے ہاں گائز بس یہ ہی رہ گیا ہے اور یہ بھی یہاں پہ کمپلیٹی ہونے والا ہے بھائیس تھوڑا سا رہ گیا ہے مجھے لگ رہا ہے ہاں بھائی رہ گیا ہے بس ایک لائنس ہی رہ گئی ہے بھائی تھوڑی بڑی سی لیکن وہاں یہ امپل کو چھوڑیں گے نہیں اسے بھی اس کو بھی کمپلیٹ کر دیں گے اور بھائیس نائٹ ہو چکی ہے تو تھوڑا اندھیرہ سا بھی لگ رہا ہوگا آپ کو بس بھائی اس گیم میں یہی کمی ہے کہ تھوڑی نائٹ ہو جائے تو تھوڑا نیرہ سا لگتا ہے اس کو اب ایڈیسٹ کر لو تو یہاں پہ کان ختم ہو چکا ہے تو بس گائز آج کے اپیسوڈ میں اتنا اگر اپیسوڈ پسند آیا ہو تو اس اپیسوڈ کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دو اور بیل نوٹیفکیشن بھی ساتھ دبا لینا تو ملتے ہیں اگلی اپیسوڈ میں تب تک کے لیے بائی بائی